کہانی کا پورا آنند لینے کے لیے کہانی کے پچھلے سبھی بھاگوں کو ضرور دیکھیں اس کا لنک میں آپ کو ڈسکپسن باکس میں دے دوں گے اور شات میں کمنٹ باکس میں پن بھی کر دوں گی تو آپ وہاں سے بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں چھبی تمہیں کیا ہوا ہے ڈاکٹر نے کیا بتایا سنگرام اس کے پاس آ کر بولا آپ اس طرح کیوں پریسان ہو رہے ہو میں بتاتی ہوں وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ پاپا بننے والے ہو چھبی بولی کیا میں پاپا مطلب تم ماں بننے والی ہو سچی چھبی تم سچ کہہ رہی ہو اس بار کوئی گلتی نہیں ہوگی چھبی ہم اپنے بچے کا پورا دھیان رکھیں گے ممی ممی اس نے ممی کو آواز لگائی ممی مٹھائی لے کر وہاں آئی اور بولی یہ لو بیٹا مو مٹھا کرو میں دادی بننے والی ہوں ہاں جی آپ کو بہت بہت بدھائی ہو ممی میں سوچ رہا تھا کہ اب ہمیں اس کا پہلے سے زیادہ دھیان رکھنا ہوگا سنگرام بولا ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی اس لیے میں نے تیہ کیا ہے کہ تم لوگ اب اس کمرے سے شفٹ ہو جاؤ میں اب ٹھیک ہوں اوپر رہ لوں گی ڈاکٹر نے تین مہینے احتیاط رکھنے کو کہا ہے ممی بولی ٹھیک ہے ممی جی میں یہی سوچ رہا تھا لیکن اگر آپ بھی اوپر نہیں چڑھ سکتی تو ہم وہ سامنے والے گھر میں چلتے ہیں وہاں نیچ لی فلور پر تین بیڈ روم ہے پھر آپ بھی نیچے رہ سکتے ہو سنگرام بولا نئی بیٹا یہاں ٹھیک ہے یہاں کا حساب ہے اس گھر میں عجیب سا لگے گا ممی بولی سنگرام اور چھبی بھی مان گئے احمد آباد مینہ اور سہس میں اب صلح ہو گئی تھی وہ روز آ کر سہس کے کمرے کا سامان سیٹ کر دی اس کے لیے کافی بناتی عوم سے پوچھ کر ہر کام پورا کر دی اسٹاف بھی اس کی مدد کرتا تھا سب اچھے بیچاری سمجھتے تھے وہ سوچتے تھے کہ سہس اسے پریسان کرتا ہے زان بوش کر زیادہ کام دیتا ہے انہیں لگتا تھا کہ سہس اسے اندر بلا کر گھنٹوں کام کھراتا اور بدلے میں ڈھاٹتا جبکہ سہس پھری ہونے پر اسے پاس بٹھا کر اس سے پیار بھری دھیر ساری باتیں کرتا تھا اس دن بھی اس نے چھبی کو اندر بلایا سارے اسٹاف نے اسے اساروں سے بے اسٹاف لگ کہا وہ من میں ہستی ہوئی کمرے میں چلی گئی اندر زا کر اس کی ہسی چھوٹ گئی کیا بات ہے بڑی ہسی آ رہی ہے تمہیں سہس اسے ہستے دیکھ بولا جانتے ہو اسٹاف والے سوچتے ہیں کہ تم مجھے اندر بلا کر دھیر سارا کام کرواتے ہو اور ڈاٹتے بھی ہو میں بھی ہاں کہتے ہوں اب میں یہ تھوڑی ہی کہہ سکتی ہوں کہ تم میرے بوائی فرینڈ ہو اور اندر بلا کر یہ سب گندے کام کرتے ہو وہ سہس کو دور کرتے ہوئے بولی اچھا جی کس کرنا اور گلے لگانا کیا گندے کام ہیں تم چندہ نہ کرو میں ہی جا کر بتا دیتا ہوں کہ تم میری گارڈ فرینڈ ہو اور جلدی ہم سادھی کرنے والے ہیں سہس بولا نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا سب تک تم میرے ممی پاپا سے نہیں مل لیتے ہم کسی کو نہیں بتائیں گے مینا بولی مینا بہت دن ہو گئے ہم کہیں گھومنے نہیں گئے کل چھٹی ہے کہیں گھومنے چلیں سہس نے پوچھا ہاں میں بھی سوچ رہی تھی کولیج سے تو جانے ہی پاتے تھے اب تو جا سکتے ہیں مینا بولی اگلے دن مینا فرینڈ کے ساتھ گھومنے جانے کا کہ کر سہس کے ساتھ گھومنے چلی گئی وہ ساپنگ کرنے گئے مینا نے اپنی پسند کے کپڑے زوتے پر سا دی لیا وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے اتنے دن اسے تنگ کیا ہے اب وہ اس کے پیسے خرچ کر کے اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی پر اسے پتا نہیں تھا کہ اب سہس پیسے والا ہو گیا تھا اس کے لیے یہ خرچ کچھ بھی نہیں تھا ساپنگ کرتے کرتے دو پھر ہو گئی تھی سہس نے پوچھا بھوک تو نہیں لگی اتنی ساپنگ کر کے تھک گئی ہوگی سہس نے پیار سے پوچھا بھوک تو لگی ہی ہے جلدی سے کچھ کھلا دو میں ہوتل کا راستہ بتاتی ہوں وہاں چلو وہاں کھانا اچھا ہوتا ہے کہ کر مینا اسے سہر کے سب سے مہنگے ہوتل میں لے گئی سہس سب سمجھ رہا تھا پر وہ بھی مزے لے رہا تھا انہوں نے ہوتل میں بیٹھ کر کھانا کھایا سہس نے بل دینے کے بعد ہستے ہوئے پوچھا اب بدلہ پورا ہو گیا تمہارا یا ابھی اور بھی کچھ کرنا باقی ہے ہم بدلہ کیسا بدلہ میں تم سے بدلہ کیوں لوں گی بھلا اوہ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے یہ سب تم سے بدلہ لینے کے لیے کیا ہے اگر ایسا ہے تو جب مجھے سیلری دو گے تو اس میں سے یہ پیسے کٹ لے نا میں ایسی نہیں ہوں مینا تھوڑا گصہ دکھاتے ہوئے بولی اس کی چوری جو پکڑی گئی تھی ارے میں تو مزاگ کر رہا تھا تم زتنی بھی سوپنگ کرنا چاہو کر لو اب میں امیر ہو گیا ہوں اب تمہیں پیسو کی چندہ نہیں کرنی چاہیے سہس بولا سہس اب موی دیکھنے چلے بہت اچھی موی لگی ہے مینا بولی سہس کیسے منہ کرتا سو وہ لوگ موی دیکھنے چلے گئے دونوں ٹکٹ لے کر اندر جانے لگے تو دینیس سے ٹکرا گئے مینا اسے دیکھتے ہی دوسری طرف نکل گئی سہس اسے سامنے کھڑا دیکھ رہا تھا سوری سر آپ یہاں کیسے دینیس نے پوچھا میں موی دیکھنے آیا ہوں سہس کچھ ہڑ بڑا کر بولا آپ اکیلے ہی آئے ہیں اس نے پوچھا ہاں تو کیا ہوا کوئی اکیلہ نہیں آسکتا کیا اور تم بھی تو اکیلے ہی آئے ہو نہیں سار میں تو اپنی وائف کے ساتھ آیا ہوں وہ وہاں کھڑی ہے اس نے دور کھڑی عورت کی طرف اسارہ کیا تب ہی اس کی نظر اس کی پتنی کے پاس کھڑی مینا پر بڑی وہ سہس کو بتانے لگا تھا پر کچھ کہے بھی نہ ہی ان کے پاس چلا گیا وہ مینا ہے کیا وہ بھی آئی ہے تمہارے ساتھ سہس نے دینیس کو سور دیکھتے دیکھ کر پوچھا جی ہاں جی وہ میری پتنی سے ملنا چاہتی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس کا کوئی فرنڈ نہیں ہے جس کے ساتھ وہ مووی دیکھ سکے سو میں اسے اور سنیتا میری پتنی دونوں کو ایک ساتھ لے آیا دونوں مل بھی لیں گے اور دوستی بھی ہو جائے گی دینیس بولا اوہ ٹھیک ہے چلو میں بھی بھاوی جی سے مل لیتا ہوں ایسے بھی میں اکیلا ہوں تم لوگوں کے ساتھ ہی مووی دیکھ لیتا ہوں کہہ کر وہ دینیس کے ساتھ چل دیا دینیس جسے کچھ پتا نہیں تھا منوے مینہ پر ترس کھا رہا تھا بیچاری مینہ ایک دن ملتا تھا بیچاری کو اپنی اسٹریس دور کرنے کو یہ سر یہاں بھی پہنچ گئے بیچاری کی تو قسمت ہی خراب ہے وہ سہس سے پہلے پہنچ کر مینہ کو کور کرنا چاہتا تھا اسے ڈر تھا کہ کہیں مینہ کچھ اور نہ کہہ دے اور سہس ان کی چوری پکڑ لے پھر وہ بیچاری مینہ کو بہت تنگ کرے گا یہ سوچ کر وہ جلدی جلدی مینہ اور اپنی پتنی کے پاس پہنچا اور بولا مینہ تم آ گئی یہ میری پتنی سنیتا ہے میں انہی سے تمہیں ملانا چاہتا تھا وہ اسے بتاتے ہوئے آنکھوں اور ہاتھوں کے عصاروں سے مینہ کو بتا رہا تھا کہ اس کے پیچھے سہس ہے نمستے دینیس جی نمستے بھابی جی مینہ بھی اس کے سر میں سر ملانے لگی پھر سہس کو دیکھ کر جیسے حیران ہو گئی ہو ایسے بولی سر آپ یہاں آپ بھی مووی دیکھنے آئے ہیں ہاں کیا میں مووی دیکھنے نہیں آسکتا پہلے اس دینیس نے بھی ایسے ہی حیران ہو کر پوچھا تھا بھائی چاہے میں تمہارا باس ہوں پر مجھے بھی مووی دیکھنے کا سوق ہے سہس بولا نہیں سر ہمارا وہ مطلب نہیں تھا سنیتا یہ ہمارے باس ہیں دینیس نے مینہ کو بچاتے ہوئے اپنی پتنی کو سہس سے ملوایا سنیتا نے سہس کو نمستے کہا مووی دیکھنے جانا ہے یا یہی رکنا ہے مینہ تم اپنی ٹکٹ مجھے دے دو اور اپنے لیے اور لے آؤ سہس نے باس کی طرح اپنی سیکریٹری کو آرڈر دیا سر میرے پاس دو ٹکٹ ہے میری فرینڈ بھی آنے والی تھی ابھی پھون آیا کی نہیں وہ نہیں آ رہی ہے سو یہی سوچ رہی تھی کہ ٹکٹ کسے دوں آپ لے لیجیے مینہ بھی جانبوش کر اداسی سے بولی چلو دینیس سہس نے مینہ سے ٹکٹ لیتے ہوئے کہا سہس آگے چل دیا مینہ دینیس کو دکھانے کے لیے موسا بنا کر اپنی بیوشی جتائی دینیس نے بھی مو بنا کر اپنی بیوشی جتائی دینیس اور اس کی پتنی کی سیٹ لیفٹ سائیڈ تھی مینہ اور سہس کی سیٹ رائٹ سائیڈ تھی دینیس اپنی وائف کو لے گیا پر اسے مینہ کے لیے افسوس ہو رہا تھا مینہ بھی اسے مڑ کر دیکھ رہی تھی اندھیرے میں کسی کو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا سہس اور مینہ بے جھچک باہوں میں باہے ڈالے بیٹھ گئے دونوں آرام سے مووی دیکھتے رہے انٹرول میں دونوں دور ہو کر بیٹھ گئے دینیس ان کے پاس آیا اور بولا سر آپ کھانے کے لیے کچھ لیں گے مینہ سے پوچھ لو سہس اپنے بوسیاں انداز میں بولا دینیس نے مینہ کی طرف دیکھا تو بولی ایسا کیجئے پاپکرن اور دو کولڈنگ لا دینا اس نے ایسے کہ ہمانو بور ہو گئی ہو دینیس جانے لگا تو سہس نے اسے روک کر پانسو کا نوٹ پگڑایا اور بولا یہ لو اپنے لیے بھی جو چاہے لے لینا میری طرف سے ٹریٹ سمجھو دینیس نے تھوڑا آنا کھانی کے بعد پیسے لے لیے پھر وہ پاپکرن اور ڈرنگ دے کر بستے پیسے سہس کو واپس کرنے لگا تو سہس بولا یہ آپ رکھ لیجے یہ مووی میری طرف سے کہہ کر سہس نے پیسے لینے سے انکار کر دیا مووی ختم ہونے کے بعد مینا نے دینیس کو فون کیا دینیس جی سر کہہ رہے ہیں کہ آفیس سے کچھ فائز لینی ہے بعد میں وہ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں گے سو میں ان کے ساتھ جا رہی ہوں دینیس نے اوکے کہہ کر فون بند کر دیا بیچاری مینا ایک دن بھی چین سے نہیں رہ پائی بیچاری آفیس میں سر اس سے بہت کام کرواتے ہیں اس کی تو قسمت ہی خراب ہے آج اس نے سوچا ہوگا کہ چلو مووی دیکھی جائے تو جس کے ساتھ دیکھنی تھی وہ تو آئی نہیں اور اس پر جس بوس سے بچنے کے لیے یہ یہاں آئی وہ بھی اسے ہی مل گیا ملا ہی نہیں اس کے ساتھ مووی بھی دیکھنی پڑے گی تینیس نے اپنی فتنی کو بتایا کہیں ان دونوں میں پیار تو نہیں ہو گیا سنیتا نے پوچھا ارے تم بھاگل ہو گئی ہو کیا تمہیں کسے انگل سے ان میں پیار لگا وہ تو ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے سارا دن سر اسے کام پہ لگائے رکھتے ہیں ایک پل بھی نہیں بیٹھنے دیتے کبھی آفیس آ کر دیکھنا ہمیں تو اس بیچاری پر بہت ترس آتا ہے دینیس بولا وہاں سے نکل کر سہس مینہ کو اس کے گھر چھوڑنے چل دیا دونوں راستے میں دینیس کے بارے میں ہی باتیں کرنے لگے مجھے کبھی کبھی دینیس بھائیہ پر ترس آتا ہے بیچارے سوچتے ہیں کہ آپ مجھے تنگ کرتے ہیں اور وہ لوگ مجھ سے ہمدردی کرتے ہیں مینہ بولی ہاں مجھے بھی ترس آتا ہے پر کیا کریں پیار اور جنگ میں سب زائج ہے سہس بولا پھر وہ اسے اس کے گھر سے تھوڑی دور چھوڑ کر چلا گیا مینہ وہاں سے پیدل ہی گھر آ گئی انہیں پتہ نہیں تھا کہ ایک کالی کار سوہ سے ان کے پیچھے لگی تھی مینہ کے ساتے ہی وہ کار بھی واپس ہو گئی اس کار میں دو ساتر سے آدمی بیٹھے تھے ان میں ایک رام سرر تھا اور دوسرا سنگرام کا چاچا دیکھا یہ سنگرام کا چھوٹا بھائی ہے یہ اور اس کی ممی اب سنگرام سے مل گئے ہیں سنگرام کا پتہ بھی چل گیا ہے وہ اپنی ممی اور چھوی کے ساتھ منالی میں رہ رہا ہے سب سے بڑی بات اپنا حرص بھی ان کے ساتھ ہے رام سرر نے چاچا کو بتایا چاچا جوڑ جوڑ سے ہا ہا کر کے ہنسنے لگا تم ہز کیوں رہے ہو رام سرر بولا جو تم مجھے اب بتا رہے ہو مجھے بہت پہلے سے پتہ ہے جسے وہ اپنا غلام سمجھ رہے ہیں اصل میں وہ ہمارا حکم کا اکہ ہے چاچا بولا کون سا غلام اور کون سا اکہ کیا کہہ رہے ہو آپ مجھے کو سمجھ نہیں آیا رام سرر سسو پنج میں بولا کوئی نئی وقت آنے پر تمہیں سب پتہ چل جائے گا سبر رکھو ہم بھائیہ اور بھاوی کو چھوڑا کری رہیں گے سنگرام منتے کرتا پھرے گا اس سے ناک نہ رگڑوائی تو میرا نام بدل دینا چاچا بولے پھر وہ کار تیج کر کے نکل گئے سہس گھر آ گیا وہ نہاں دھو کر آرام کر رہا تھا کہ سنگرام کا فون آیا اس نے فون اٹھایا ہلو بھائیہ کیا حال ہے ممی بھاوی سب ٹھیک ہے ہاں سب ٹھیک ہے ایک خوز خبری تھی تجھے بتائے بینا نہیں رہا گیا سوچ رہا تھا کہ تمہیں بتا دوں تم چاچا بننے والے ہو سنگرام نے بتایا کیا کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت ہی اچھی خبر ہے آپ کو اور بھاوی کو بہت بہت بدھائی بھائیہ بھاوی کا دھیان اب پہلے سے بھی زیادہ رکھنا سہس بولا ہاں چل ٹھیک ہے میں ہرس کو بھی بتا دوں کر کر سنگرام نے فون بند کر کے ہرس کو فون لگایا ہرس نے بھی نمبر دیکھ کر جھڑ سے فون آن کر لیا ہیلو بھائیہ ہرس تمہیں خوز خبری دینی ہے چھبی ماں بننے والی ہے اور تم چاچا بننے والے ہو سنگرام بولا واہ بھائیہ یہ تو بہت ہی اچھی خبر سنائی آپ نے میں ابھی مندر جاؤں گا اس بھگوان کا سکریہ عدا کر کے آؤں گا بھائیہ یہ بات ابھی اوروں کو نہ بتائیے گا کہتے ہیں نظر لگ جاتی ہے ہرس بولا ہاں ممی بھی کہہ رہی تھی پر تم اور سہس تو ہمارے اپنے ہو اس لئے بتایا اور کسی کو نہیں بتاؤں گا کہہ کر سنگرام نے فون رکھ دیا اگلے دن سہس آفیس آیا تو اسے اوم مل گیا کیونکہ اب وہ دوسرا ڈپارٹمنٹ سمالتا تھا اس لئے ان کی کمی ملاقات ہوتی تھی ارے اوم کیسے ہو سہس نے پوچھا میں تو ٹھیک ہوں آپ بتائیے سب ٹھیک ہے سنگرام سر اور میڈم کیسے ہیں اوم نے پوچھا سب ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے ہم چاچا بننے والے ہیں مطلب بھابی ماں بننے والی ہیں سہس نے بتایا اوم بہت خوش ہوا وہ بولا بہت بہت بدھائی ہو میں ابھی زیادہ ہی سر کو فون کرتا ہوں کر کر وہ اپنے آفیس چلا گیا ایک ویلا میں چاچا اور رام سرر دونوں ایک ساندار سوپے پر بیٹھے تھے وہ کافی سیریس بیٹھے باتیں کر رہے تھے ان لوگوں کو قسمت بہت تیز ہے یا کہیں کہ ہماری قسمت اچھی ہے یہ موقع بہت ہی بڑھیاں ہے اب ایک سن لینے کا وقت ہے چاچا بولے تم بھی نہ کبھی کبھی عجیب سی باتیں کرتے ہو میرے تو پلے ہی نہیں پڑتی رام سررن بولا وہ چھوی نہ ماں بننے والی ہے تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ موقع اچھا ہے اب کام کرنا چاہیے چاچا بولا اوہ اب سمجھ آیا کیا کہا آپ نے وہ فرما بننے والی ہے اب کیا کرنا ہے رام سرر بولا تم بس دیکھتے جاؤ کر چاچا نے فون کسی کو کیا ہیلو دیکھو اب ایکسن لینے کا وقت آ گیا ہے تم کچھ لوگوں کو لے کر جاؤ اس بار وہ بچنی نہیں چاہیے پھر فون بند کر کے کسی اور کو فون لگایا ہاں آج ہی کرنا ہے تم کسی بھی طرح بس اسے کیڈنیپ کروا دو دونوں کو ایک ساتھ ہی کیڈنیپ کریں گے دوسرا کس کو کیڈنیپ کر رہے ہو اب رام سرر نے پوچھا کہا نا تم بس دیکھتے چاہو سب پتا چل جائے گا چاچا بولا مینہ اپنا کام کر رہی تھی کی ریسیپسن سے فون آیا ہیلو مینہ تمہیں کوئی ملنے آیا ہے مینہ سہج سے پوچھنے کے لیے اس کے کمرے میں گئی تو وہ وہاں نہیں تھا اس نے سوچا آ کر بتا دوں گی سو وہ بھی نہ بتائے ہی نیچے چلی گئی وہ نیچے آئی تو ریسیپسن ایریا میں کوئی بھی نہیں تھا وہ ریسیپسنشٹ کے پاس گئی اور پوچھا مجھ سے ملنے کون آیا ہے یہاں تو کوئی نہیں ہے اوہ آ گئی تم وہ باہر فون سننے گیا ہے وہ سامنے گھڑا ہے مینہ نے اسے پہچاننے کی کوشیز کی پر وہ اسے پہچان ہی نہیں پائی وہ اس کے پاس گئی اور پوچھا آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے سنو سہج ہمارے قبضے میں ہے وہ سامنے والی کالی کار ہے نا اس میں چوب چاپ بیٹھ جاؤ نہیں تو سہج نہیں بچے گا وہ آدمی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا میں کوئی دودھ پیتی بچی نہیں ہوں کہ تم کہو گے اور میں مان جاؤں گی کہ سہج تمہارے پاس ہے مینہ اندر سے بہت ڈر گئی تھی پھر بھی ہوشلہ کر کے بولی ہمیں پتا تھا تم اتنے آسانی سے نہیں مانو گی یہ دیکھو کہہ کر اس نے کسی کو ویڈیو کال کر کے اس کرسی پر بے ہوز پڑے سہج کی ویڈیو دکھائی وہ کہاں تھا مینہ کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا وہ بری طرح گھبرا گئی تھی اس کے ہاتھ پیر کھاپنے لگے چوب چھپ اس کار میں جا کر بیٹھ جاؤ سہج بھی وہیں ہیں مینہ بینہ کچھ کہے کار میں بیٹھ گئی کار اسی وقت چلی گئے اس کے بعد وہ آدمی بھی کچھ دور جا کر کار میں بیٹھ گیا مینہ جیسے ہی کار میں بیٹھی اسی وقت کسی نے اسے کچھ سنگھا دیا پھر وہ لوگ اسے ایک سنسان علاقے میں لے گئے سہج کی جب آنکھ کھولی تو وہ اپنے آفیس میں کرسی پر بیٹھا تھا اس نے اپنے سیر کو ہلایا اسے کیا ہوا تھا وہ سو گیا تھا کیا لیکن اسے ایسے پہلے کبھی نید نہیں آئی آج یہ کیا ہوا اس نے مینہ کے لئے بیلوز آئی لیکن مینہ نہیں آئی تو وہ اٹھ کر مینہ کے کمرے میں گیا وہ وہاں بھی نہیں تھی اس نے دیکھا کہ مینہ کا بیگ وہیں پڑا تھا وہ باہر آیا اور دینیس سے پوچھا مینہ کہا ہے مجھے پتہ نہیں سر دینیس پولا سہج جانے لگا تو نیلم بولی سر وہ مینہ کو ریسیپسن سے فون آیا تھا کوئی اس سے ملنے آیا تھا وہ گئی تو واپس نہیں آئی کہیں اس کے گھر میں کچھ ہو نہ گیا ہو سہج اپنے کمرے میں آیا اور ریسیپسن پر فون کیا ریسیپسنیشٹ بولی یا سر میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتی ہوں آپ نے آج میرے پی اے کو فون کیا تھا کہ کوئی ملنے آیا ہے سہج بولا ہاں جی سر میں نے کیا تھا وہ ایک لڑکا ان سے ملنے آیا تھا پھر مینہ اس سے مل کر واپس آ گئی تھی کیا سہج نے پوچھا سر یہ تو نہیں پتہ اصل میں جب وہ نیچے آئی تو وہ لڑکا فون پر بات کرنے کے لیے باہر نکل گیا تھا اور مینہ اس سے ملنے باہر ہی چلی گئی تھی میں نے انہیں اندر آتے نہیں دیکھا ہو سکتا ہے جب میں واسروم گئی ہوں تو وہ اندر آ گئی ہوں پر میرے سامنے نہیں آئی اس نے ہر بار ڈھنگ سے بتا دی سہج سوچ میں پڑ گیا کہ کون آیا ہوگا مینہ نے مجھے کیوں نہیں بتایا اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں مینہ کا تو کوئی بھائی بھی نہیں ہے پھر کون اسے ملنے آیا اس کے گھر فون کر کے دیکھتا ہوں پر فون نمبر تو ہے ہی نہیں کسی کا نہ اس کی ممی کا اور نہ ہی پاپا کا دوسرے ہی پل اس نے سوچا کہ کیوں نہ پہلے سی سی ٹی بھی ہی چیک کر لوں سو وہ کنٹرول روم کی طرف گیا اور ریسیپس نشٹ کو بھی وہیں بلا لیا وہ سی سی ٹی بھی فوٹیز دیکھنے لگے اس میں مینہ آئی تو اس نے ریسیپس نشٹ سے بات کی اس نے مینہ کو باہر کی طرف ہی سارا کیا مینہ اسی طرف چلی گئی مینہ نے کچھ دیر اس لڑکے سے بات کی وہ لڑکا اس دھنگ سے کھڑا تھا کہ اس کی سکل نظر نہیں آ رہی تھی کچھ دیر بات کرنے کے بعد مینہ چل کر دور کھڑی ایک کار میں جا کر بیٹھ گئی اور کار چلی گئی سہز کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا اس نے چھبی کو فون ملایا پر فون بند آ رہا تھا وہ کیا کرے کچھ سوچ کر وہ کار نکال کر مینہ کے گھر چل دیا منالی اسکول پریئر کے وقت چھبی کو کسی کا فون سے میسیج آیا یہ سنگرام کی کار کی فوٹو تھی جو آگے سے ٹوٹی پھوٹی پڑی تھی وہ سوچنے لگی یہ کیا ہے تبھی اسی نمبر سے فون آیا اس نے کہا ہیلو کون بول رہا ہے میڈم یہ فوٹو میں جو کار ہے آپ کے کسی جانکار کی ہے یہ نمبر انہوں نے ہی دیا ہے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے آپ ہسپیٹل آ جائیے سن کر چھبی کے تو ہوسی اڑ گئے اس نے باہر دیکھا ممی ابھی لیکچر دے رہی تھی سو وہ اکیلی ہسپیٹل کے لیے چل دے اسے باہر نکلتے ہی ٹیکسی مل گئے اس نے درائیور کو ہسپیٹل چلنے کو کہا درائیور نے ماسک پہن رکھا تھا اس نے بینا پیچھے دیکھے چھبی کے مو پر ایک سپری کی چھبی کو مو پر پانی سا محسوس ہوا وہ پانی ساف کرنے لگی کہ وہ ہو سو گئی درائیور نے کسی کو فون کیا دوسری طرف سے کوئی بولا اسے احمدہ واد لے آؤ فون بند کر کے درائیور نے کار چلا دی لگ بھگ ایک گھنٹے کے بعد چھبی کی آنکھیں کھلی اس نے سامنے دیکھا کار اب بھی چل رہی تھی اب درائیور کی بغل والی سیٹ پر کوئی گنڈا ٹائپ آدمی بیٹھا تھا اور اس کی بغل میں بھی ایک عورت بیٹھی تھی اس کے ہاتھ پیر بدے ہوئے تھے اور مو پر بھی ٹیپ لگی ہوئی تھی وہ بری طرح گھبر آگئے اس سے وہ وقت یاد آگیا جب وہ کٹنیپ ہوئی تھی اس کا دل جوروں سے دھڑکنے لگا اس نے من ہی من سنگرام کے ٹھیک ہونے کی دعا کی یہ بھگوان سنگرام ایک دم ٹھیک ہو اسے کچھ نہ ہوا ہو بھگوان اب سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے میرے بچے کو بھی بچانا وہ من میں بولی اس نے دیکھا سامنے پولیس ناکا تھا اس نے سوچ لیا کہ وہ پولیس کو سب بتا دے گی پولیس والے مو پر لگی ٹیپ دیکھ کر ہی سمجھ جائیں گے اس کا مو کھول دو اس گنڈے نے اس کے وگل میں بیٹھی لیڈی کو کہا پھر اس کی طرف دیکھ کر بولا میڈم تیرا ہسمن ہمارے قبضے میں ہے اگر تُو نے کوئی کر بڑ کی تو اسے مارنے میں ہمیں دیر نہیں لگے گی میں ابھی اپنے آدمیوں کو فون لگاتا ہوں کہا کر اس نے کسی کو فون ملایا ہیلو میڈم کی ہسمن کو ہوس آیا نہیں آیا اچھا سن سامنے ناکا ہے اگر پولیس نے کار روکی اور میڈم کچھ بولی تو اسے گولی مار دینا وہ گنڈا وے دردی سے بولا چھبی گھبرا گئی اسے ان کی باتوں پر بھی سواس ہو گیا تھا کار ناکے پر رکی پولیس نے انہیں روکا کہاں جا رہے ہو جیئے میری پتنی اور ماں ہے جنہیں ماتا کے درسن کے لیے لے جا رہا ہوں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا لڑکا بولا پولیس والے نے کار میں دیکھا کہ اندر سچ میں دو لیڈی جھتو اس نے انہیں جانے دیا چھبی چاہتے ہوئے بھی بول نہیں پائے اسے سنگرام کی چندہ ہو رہی تھی وہاں کے بعد کار کئی راکو اور ٹول پلازو پر رکھی پر چھبی چوب چاپ ہی بیٹھی رہی پھر وہ کار سڑک پر بھاگنے لگی چھبی دیکھ رہی تھی کہ کار منالی سے باہر آ گئی تھی اور نیچے کی اور جا رہی تھی چھبی بھاگنے کی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ سنگرام اب بھی ان کے قبضے میں تھا وہ نہیں چاہت دی تھی کہ اس کی گلتی کی سجا سنگرام کو ملے اسکول ممی پریئر کے بعد آفیس میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ چھبی نہیں ہے انہوں نے پیون کو بھیج کر پتہ لگایا وہ کہیں نہیں ملی وہ سوچ میں پڑ گئی کہ کہیں چھبی کی طبیعت تو خرام نہیں ہو گئی جو وہ اچانک چلی گئی انہوں نے چھبی کی سہیلی ٹیچروں سے پوچھا پر کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا تو وہ سبھی پریئر میں گئی ہوئی تھی ہاں نہیں میڈم جی کیوں کیا ہوا مولی نے گھبرا کر پوچھا کچھ نہیں میں اسکول میں ہی دیکھتی ہوں یہاں دیکھی نہیں تو وہ تجھے پوچھ لیا کوئی نہیں بات میں بات کرتے ہیں کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا سارا اسٹاب بھی آفیس میں آ گیا سب چھبی کے وارے میں پوچھنے لگے ساردہ جی بہت گھبرا رہی تھی کچھ دیر سوچنے کے بعد انہوں نے سنگرام کو فون کیا ہیلو سنگرام وہ چھبی نہیں مل رہی پتہ نہیں کہا چلی گئی میں اسکول اسیمبلی میں گئی ہوئی تھی وہ یہیں آفیس میں تھی یہاں آئی تو وہ وہاں نہیں تھی سارا اسکول دیکھ لیا وہ کہیں نہیں ہے میں نے گھر بھی فون کیا تھا پر وہاں بھی نہیں تھی سنگرام میرا دل خبرا رہا ہے وہ روتے ہوئے بول رہی تھی ممی آپ پریسان نہ ہوئی میں دیکھتا ہوں وہ وہ مل جائے گی کہہ کر سنگرام نے فون کر دیا وہ بھی پریسان ہو گیا اس نے سیٹ کو بلایا اور اسے لے کر اسکول آ گیا اسکول میں وہ نہیں تھی تب اس نے ممی کو گھر پر چھوڑا اور خود سیٹ کے ساتھ چھوی کو دھوڑنے نکل پڑا اس کا فون بھی بند آ رہا تھا اس نے رازو کو بھی بلا لیا تھا رازو نے کئی ٹیکسی والوں سے پوچھا تب ایک ٹیکسی والے نے چھوی کی فوٹو دیکھ کر اسے پہچان لیا اس نے بتایا سر ایک کار اسکول کے پاس آئی اور انہیں بٹھا کر لے گئی میڈم بہت پریسان لگ رہی تھی میں نے سوچا کہ وہ ان کا کوئی جانکار ہوگا کیا کس طرف گئی کار کیسی تھی نمبر دیکھا تھا سنگرام نے ایک ساتھ اس سے کئی سوال کیے وہ کالی رنگ کی ڈیجائر کار تھی اور اس کار پر گزرات کا نمبر تھا میں دیکھ کر حیران ہو گیا تھا کہ گزرات کا نمبر یہاں کیسے پھر یاد آیا وہ رازو نے بتایا تھا کہ آپ لوگ گزرات سے آئے ہیں تو میں نے سوچا کوئی گھر کا ہی ہوگا اس نے سب بتا دیا پھر دائیں طرف ہسارہ کرتے ہوئے وہ لہاں وہ کار اس طرف گئی تھی سنگرام کہیں یہ سیڑ کچھ کہنے لگا تھا پھر چپ کر گیا سنگرام اسے لے کر بتائی ہوئی ڈائریکشن میں چل دیا انہوں نے پولیس ناکے پر سیڑ نے چھبی کی پھوٹو دکھا کر پوچھا سر آپ نے ان کو دیکھا ہے گزرات کی کار تھی کالے رنگ کی گزرات کا نمبر ہاں ایک کالی کار نکلی تھی پر اس میں فیملی تھی لڑکا اس کی پتنی اور اس کی ماں تھی کار ڈرائیور چلا رہا تھا کیوں کیا ہوا پولیس والے نے بتایا جی وہ میری پتنی ہے وہ لوگ اسے کیڑنیپ کر کے لے گئے سنگرام نے دکھی ہوتے ہوئے کہا کیا رکی آپ فکر نہ کیجئے ہم آگے کے ٹول اور ناکوں کو سوشنا دے دیتے ہیں یہاں سے باہر نہیں نکل پائے گا کر کر اس نے وائر لیس پر سب کو سوشنا دی ایک کالے رنگ کی ڈیجائر کارزو گزرات کے نمبر والی تھی اسے دیکھتے ہی روک لینا ان میں کیڑنیپ پر ایک لڑکی کو کیڑنیپ کر کے لے جا رہے ہیں وہ نکلنے نہ پائے سب ہی الرٹ ہو گئے سنگرام انہیں فون نمبر دے کر اس راستے چل دیا اہم دعواز سہز کافی سوشنے کے بعد مینا کے گھر گیا اور دروازہ مینا کی ممی نے کھولا دروازہ کھلتے ہی اس نے پوچھا آنٹی جی مینہ ہے سہز تم آؤ بیٹا وہ مینہ ایک کمپنی میں کام کرتی ہے آئی نہیں ابھی بس آنے ہی والی ہے تم اندر بیٹھو آنٹی نے اسے لیونگ روم میں بٹھاتے ہوئے کہا اسے بٹھا کر وہ کچن میں چلی گئے لیونگ روم میں مینہ کے پاپا بیٹھے تھے سہز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے کہاں سے شروع کرے پھر اس نے ہوشلہ کر کے کہا انکل جی وہ مینہ میری ہی کمپنی میں کام کرتی ہے وہ کہیں چلی گئی ہے آج سام تین بجے کے قریب وہ کسی کی کار میں بیٹھ کر چلی گئی میں نے ہر طرف دھوڑا وہ نہیں ملی آپ کا نمبر نہیں تھا سو اب آپ کے پاس آیا آنٹی جو پانی کی گلاس لے کر آ رہی تھی سہز کی بات سن کر خبر آ گئی ان کے ہاتھوں سے گلاس والی ٹری چھوٹ گئی وہ بھاگ کر سہز کے پاس آئی اور بولی کیا کہہ رہے ہو تم مم میری مینہ نہیں مل رہی کہیں اس کو کسی نے کرنیپ تو نہیں کر لیا یہ بھگوان میری بیٹی کی رچھا کرنا بیٹا پولیس ریپورٹ کی انکل جی نے پوچھا نہیں انکل جی میں نے سوچا پہلے آپ سے بات کر لو پھر جاؤں گا آپ چلیں گے سہز نے پوچھا ہاں ہاں میں ابھی کپڑے بدل کر آیا کہہ کر وہ کپڑے بدلنے چلے گئے اس کی ممی بھی انہیں مینہ کی فوٹو اور کچھ جروری خاغذ دینے ان کے پیچھے چلی گئی سہز پریسان سا سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے تب ہی اسے اوم کا خیال آیا اس نے اوم کو فون کیا پر اس کا فون بند تھا تب اس نے سنگرام کو فون کیا سنگرام بھی پریسان سا منالی کی سڑکوں پر چھبی کو ڈھوٹتا پھر رہا تھا اس نے سوچا کہ سہز نے ویسے ہی فون کیا ہوگا تو اس نے فون اٹھایا نہیں سہز نے پھر فون کیا اس بار سنگرام کو لگا کہ کوئی جروری بات ہوگی نہیں تو وہ دوبارہ فون نہیں کرتا سو اس نے فون اٹھا لیا ہیلو بھئیہ بی جی تو نہیں سہز کو لگا کہیں وہ میٹنگ میں نہ ہو ہاں بی جی تو تھا پر تو بتا کیا ہوا تیری آواز ایسی کیوں لگ رہی ہے جیسے تیرا کچھ دکھ رہا ہو سنگرام نے کار سائٹ پر روک کر بات کی سیڈ نے اس کے ساتھ سیڈ بدلے اور اسے بگل کی سیڈ پر بٹھا کر خودکار چلانے لگا بھئیہ ایک مسکل ہو گئی ہے اس سے پہلے کی سنگرام اسے چھوی کے وارے میں بتاتا سہز بول پڑا کیا ہوا سنگرام نے سوچا کہ بیجنس میں کوئی پرابلم آئی ہوگی بھئیہ وہ مینا پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے وہ اپنی مرجی سے کسی کی کار میں بیٹھ کر چلی گئی آپ کی اس سہر میں بہت جان پہچان ہے نا پلیز کچھ کیجئے سہز روانسہ سا بولا کیا ہی یہ کب ہوا اور تو کہاں تھا سنگرام نے حیران ہو کر پوچھا بھئیہ آج سام تین بجے کے قریب کوئی اس سے ملنے آیا تھا اسی کے ساتھ وہ چلی گئی بھئیہ عظیب بات ہے اسی وقت مجھے بھی کچھ ہو گیا تھا میں پتہ نہیں کیسے سو گیا جب آنکھ کھولی تب سب کچھ پتا چلا سہز بولا سہز تم چنتہ نہ کرو سیڑ اپنے خاص بندے کو فون کر رہا ہے تم اس سے مل لو باقی مجھے لگتا ہے کوئی ہماری فیملی پر نیسانہ لگا رہا ہے سہز کسی نے چھبی کو بھی اسکول سے کیڈنیپ کر لیا ہے ہم بھی کب سے اسے ہی ڈھوڑ رہے ہیں سنگرام نے بتایا کیا بھابی بھی بھئیہ کہیں یہ اس بہا کا کام تو نہیں ہے سہز نے پوچھا وہ سکتا ہے کیونکہ پاپا اور چاچا تو جیل میں ہیں پر ابھی کچھ کہنے ہی سکتے سنگرام سوچتے ہوئے بولا کہ یہ ہرس کا کام تو نہیں سیڑ بولا نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتا سنگرام نے اسی وقت کہا بھئیہ ٹھیک ہے رہے ہیں ہرس بھئیہ ایسا نہیں کر سکتے کچھ دن پہلے وہ آفیس میں آئے تھے میرے اور مینہ دونوں میں انبن چل رہی تھی انہوں نے ہی ہمیں ملوایا سہز بولا تو نے اب اسے فون کیا سنگرام نے پوچھا نہیں بھئیہ میں آپ کے بعد اس سے بات کرتا ہوں اس وقت مینہ کے پاپا کے ساتھ تھانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے بھئیہ آپ سیڑ بھئیہ کے بندوں کا نمبر بھیج دینا کہ کر سہش نے فون بند کر دیا پھر مینہ کے پاپا کے ساتھ تھانے چلے گیا سنگرام اور سیڑ سڑک پر کافی آگے نکل گئے لیکن انہیں کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا تب ہی پولیس کا فون آیا ہیلو وہ کار مل گئی ہے پھر اس نے سنگرام کے فون پر ایڈریس سینڈ کیا وہ دونوں اسی وقت بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئے وہ گزرات کے نمبر والی کار وہیں ایک گھر کے آگے کھڑی ملی لیکن اس میں کوئی نہیں تھا اور گھر بھی کھالی تھا وہاں کوئی نہیں تھا وہ جہاں سے چلے تھے وہ وہیں پہنچ گئے سنگرام اور بور بھی گھور آ گیا کیونکہ اب تک انہیں کم سے کم ایک کار کا سہارہ تو تھا کار کا اب وہ کس کا پیچھا کریں سنگرام کو سب سے زیادہ ایک ہی بات ستا رہی تھی کہ چھبی پریگنٹ ہے اگر اس بار اس کے بچے کو کچھ ہو گیا تو وہ سیر پکڑ کر رونے لگا سنگرام تم چنتہ نہ کرو میں دیکھتا ہوں اگر یہاں کوئی سی سی ٹی بھی ہے تو کہہ کر سیڈ گلی کے آس پاس چیک کرنے لگا اسے گلی کے اس پار ایک سی سی ٹی بھی کیمرہ لگا دکھا سنگرام وہ سامنے ایک کیمرہ ہے ساہد اس سے کچھ پتہ لگ جائے پھر پولیس والے سے بولا سر اس کیمرے کی فوٹیج مانگوا کر دیکھتے ہیں پولیس والا اس کیمرے کی فوٹیج دیکھنے لگے لیکن انہیں وہ کار اندر آتی دیکھی اس میں صرف ایک ہی آدمی تھا اس نے بیمو پر پوری طرح کپڑا لپیٹ رکھا تھا صرف اس کی آنکھیں ہی دیکھ رہی تھی اور اس سے اس کی پہچان کرنے ہی مسکل تھی وہ کار کھڑی کر کے آگے نکل گیا اب تو سیڈ کی سمجھ کام نہیں کر رہی تھی پھر کچھ دیر سوچ کر پولیس والے سے بولا سر اگر ہم اس راستے میں آتے ہوئے سارے سی سی ٹی وی پھوٹیج چیک کرتے ہیں اس سے ہمیں یہ تو پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ لوگ کہاں اترے ہیں اور اگر انہوں نے کار بدلی ہے تو کون سی کار میں گئے ہیں سنگرام کو اس کی بات ٹھیک لگے اس نے اسپیکٹر کی طرف دیکھا وہ بولا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں کہہ کر انہوں نے اپنے افسر کو فون کیا ہیلو سر ایک عورت کی کیڈنیپنگ کا کیس ہے وہ سارت ڈیزائن کے مالک ہیں نہ ان کی وائف ہیں سر ہمیں کچھ لیٹ تو مل گئی ہے ہمیں آگے کی کاربائی کے لیے پھوٹیج چیک کرنے کی پرمیسن چاہیے افسر نے پرمیسن دے دی وہ لوگ سہر کے کنٹرول روم میں گئے انہوں نے ہر سڑک کے ٹھیک ٹی ٹی بی کو باری باری سے دیکھا تب انہیں وہ کالی والی کار دیکھ گئے انہوں نے دیکھا کہ کار میں لوگ بیٹھے تھے پرسی سے بند ہونے کے کار ان کے چہرے نظر نہیں آ رہے تھے کچھ آگے آ کر وہ کار سڑک سے ایک طرف گلی میں چلی گئی کچھ دیر بعد وہ کار وہاں سے نکل گئی لیکن اب وہ کار بلکل کھالی تھی انہوں نے اب باقی کی کاروں پر دھیان دیا لیکن آپ جو ہوا اس سے وہ سبھی حیران ہو گئے انہوں نے دیکھا کہ چار سفید رنگ کی ڈیجائر کارے اس گلی میں سے نکلی اور ساری کاروں میں لوگ بیٹھے تھے اب یہ پتہ لگانا مسکل ہو رہا تھا کہ کس کار میں چھبی ہوگی انہوں نے ہر کار کی پھوٹو کو فون میں سینڈ کر لیا پھر وہ آگے کی پھوٹیج دیکھنے لگے کہ کارے کس طرف گئی ہیں دوسمن بہت ہی ساتیر تھا وہ ان سے ایک قدم آگے تھے وہ چار کارے الگ الگ ڈائریکشن میں چلی گئی اب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان چاروں کو چیک کیا جائے ان چاروں میں سے ایک کار چنڈی گڑ کی طرف جا رہی تھی سنگرام نے پولیس کو کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ کار ہو سکتی ہے آپ یہاں سے الگلی اسٹیٹو کی پولیس سے بات کر کے اس کی خبر دے دو ہم پلین سے چنڈی گڑ چلے جاتے ہیں ہم وہاں جا کر دیکھتے ہیں سنگرام بولا پھر سیڈ نے اسی وقت دو ٹکٹ چنڈی گڑ پلین کے بک کرا دیئے وہ دونوں اسی وقت ائرپورٹ کی اور نکل پڑے احمدہ وادمینہ کو ہوس آیا تو وہ ایک کمرے میں بند تھی اس نے دیکھا کہ یہ کوئی سٹور تھا اس میں ٹوٹا فٹا فرنیچر پڑا تھا اس نے خود کو دیکھا اس کے ہاتھ پیر بدھے تھے مو پر ڈیپ لگی ہوئی تھی اس کا پیاس سے برا حال تھا اوپر سے گرمی بہت ہو رکھی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس نے اسے کیڈنیپ کیا اور کیوں کیا اس کی یا اس کی پاپا کی تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے سہش نے مینہ کے پاپا کے ساتھ تھانے میں ریپورٹ کرا دی اس کے پاپا کو گھر چھوڑنے کے بعد سہش سٹ کے دوست پیٹر کے پاس گیا آپ مجھے سرو سے بتائیے کیا کب اور کیسے ہوا پیٹر نے پوچھا کوئی آفیس میں آیا تھا وہ اسے کار میں بٹھا کر لے گیا یہ دیکھئے فوٹیج کہا کر سہش نے اسے فون پر فوٹیج دکھائی اس نے فوٹیج دیکھی پھر بولا سیڑ بتا رہا تھا کہ اسی وقت آپ کے ساتھ بھی کچھ حجیب ہوا ہاں اصل میں میں اس وقت اپنے آفیس میں سو گیا اور آس پاس کیا ہو رہا ہے مجھے بلکل پتہ نہیں چلا جب ہوس آیا تو اس بات کو ڈیڑھ گھنٹا ہو چکا تھا پیٹر اس کی بات سن رہا تھا اس نے سہش کی طرف دیکھے بینا ہی پوچھا آپ کے کمرے میں کوئی آیا تھا میرا مطلب ہے بے ہوس ہونے سے پہلے سہش نے اپنے دماغ پر جوڑ دیا تو اسے یاد آیا وہ حیران سا ہو کر بولا ہاں یاد آیا وہ اوم نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا میں وہاں گیا تھا پھر ہم دونوں نے چھائے پی اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا پیٹر نے فوٹیج کو لیپ ٹاپ میں ڈالا اور ایک ایپ کھول کر اس میں وہ فوٹیج ڈالی کچھ ہی دیر میں اس میں دکھنے والے کا نام اور اس کی آئیڈی اس میں آنے لگی پیٹر نے اس سے پوچھا یہ اوم کون ہے وہ ہمارا بہت پرانا ساتھی ہے وہ سنگرام بھئیہ کا پی اے تھا وہ ہماری کمپنی میں ہی ڈائریکٹر ہے کیوں آپ کیوں پوچھ رہے ہوں سہش بولا مجھے یہ تمہارا اوم کچھ چالاک سا آدمی لگتا ہے کہیں وہ تمہیں بدھو تو نہیں بنا رہا پیٹر نے پوچھا نہیں وہ ایسا نہیں ہے بھئیہ کا کافی وفادار ہے سہش بولا اتنے میں لیپ ٹاپ پر کئی کھلا سے آنے لگے اس میں اس آدمی کا جس نے مینہ کو باہر بلایا تھا کہ ساری ڈیٹیل آ گئے اس سے پتا چلا کہ یہ ایک ساتھیر گنڈا تھا پیٹر نے اس کی کمپنی کی پھوٹیج کو ہیک کر کے اس نے دیکھا کہ وہ آدمی وہاں قریب ایک بجے سے تھا ایک بجے اسے اوم ملنے آیا پیٹر اسے پہچانتا نہیں تھا سو اس نے پوچھا سہش چرا اس کو دیکھو یہ کون ہے سہش نے آگے ہو کر دیکھا تو وہ اوم تھا وہ حیران ہو گیا پھر کچھ سوچ کر بولا یہ ہی اوم ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی اوم کو بھی اٹھانا چاہتا ہو یا اوم کو اس پر سکھو سہش تم کچھ زیادہ ہی بولے ہو تمہیں اس کے ہاں ہاں دکھائی نہیں دے رہے دیکھو جڑا دھیان سے دیکھو یہ دیکھو یہ اوم اس سے ایسے بات کر رہا ہے مانو اسے جانتا ہو پیٹر بولا آپ کا سوچنا ہے کہ اوم ان کے ساتھ ملا ہوا ہے آپ کی باتوں سے مجھے بھی اب تو سکسا ہونے لگا ہے اس نے مجھے اپنے کمرے میں کیوں بولایا پھر چاہ کیوں پھلائی پینے کے بعد وہ مجھے میرے کمرے میں کب چھوڑ کر گیا مجھے کچھ یاد کیوں نہیں ہے سہش بولا ہاں یہی ہم سوچ رہے ہیں اب آپ کو اس سے سچیت رہنا ہوگا اور میں اس پر نظر رکھنے کے لیے کسی کو کہتا ہوں اور مینا کو ڈھوٹنے کے لیے بھی ٹیم بھیجتا ہوں آپ ایسا سو کیجئے جیسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہا کر پیٹر نے اسے بھیج دیا پیٹر بولا تم لوگ آر گینگ کو جانتے ہو جی سر اس گینگ کا کسن ہے نا اسے پکڑو اور تب تک توڑو جب تک وہ اس سب اگل نہ دے ہم نے لڑکی کو ہر حال میں بچانا ہے پیٹر بولا وہ لوگ کام پر لگ گئے سہش واپس آتا ہوا سوچ رہا تھا کہ کیا اوم ایسا ہو سکتا ہے اس نے سنگرام کو فون کیا ایلو بھئیہ کچھ پتہ چلا بہت ہی ساتیر ہے کمینہ اس نے پہلے سے ہی سب تیاری کر رکھی ہے وہ کار ساید حمدہ واد ہی آئے مجھے جانے کیوں لگ رہا ہے کہ دونوں کی ڈنیپنگ کا کنیکشن آپس میں جڑا ہوا ہے ہم لوگ چنڈی کر جا رہے ہیں فلائٹ لے کر اور کار سے پہلے پہنچ کر ان کا راستہ روک لیں گے تمہارے ہاں کا کیا حال ہے بھئیہ یہاں بھی کچھ پتہ نہیں چل پایا میں سیڑ بھئیہ کے آفیس گیا تھا وہ پیٹر نے بہت حیل کی بھئیہ ایک بات اور ہے ہمیں اوم پر سکھ ہو رہا ہے مینہ سے دو گھنٹے پہلے وہ اس آدمی سے ملا تھا جو مینہ کو لے گئے تھے پھر مجھے بھی اوم نے اپنے کمرے میں بلا کر چھائے پلائی جس سے میں بے ہوس ہو گیا اس کے بعد جب مجھے ہوس آیا تو میں اپنے آفیس میں تھا یہ اس نے اس لیے کیا تاکہ میں مینہ کی کرنیپی میں کوئی ارچن نہ ڈالوں سہس بولا سہس برے وقت میں ہم سب پر سکھ کرنے لگتے ہیں پر میں اوم کو جانتا ہوں وہ جان دے دے گا پر میرے ساتھ بے ایمانی نہیں کرے گا وہ میرے لیے تم لوگوں جیسا ہی ہے تم اسے کچھ ایسا مت کہنا کہ کل کو سرمندگی ہو سنگرام بولا سیڑ جو اس کے پاس بیٹھا تھا وہ فون لے کر سہس سے بولا سہس یہ سنگرام بہت ہی اچھا ہے اسے سب اچھے لگتے ہیں میرا تو ماننا ہے کہ ہرس اور اوم دونوں ہی سکھ کے گھیرے میں آتے ہیں بھائی آپ پر اوم ایسا کیوں کرے گا سہس نے پوچھا سمپل سی بات ہے دیکھو تمہارے جانے سے پہلے کمپنی کون سمحال رہا تھا اوم اب کمپنی کا سی ایو رہنے کے بعد اچانک سے وہاں سے ہٹا کر اسے ڈائریکٹر بنا دے تو کیا وہ خوش ہوگا وہ سنگرام سے بری طرح غصہ ہو گیا ہوگا اتنا ریزن کیا کم ہے تم لوگ کچھ بھی کہو لیکن وہ ایسا نہیں ہے تم لوگ دیکھ لینا اچھا سہس ہم ائرپورٹ پہنچ گئے ہیں ہم چنڈی گھر پہنچ کر بات کرتے ہیں تم ہٹ سے بات کر لینا کر کر اس نے پون بند کر دیا سہس گھر آ گیا پر وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا تھا نہ ہی وہ کچھ کر سکتا تھا وہ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ اسے ہرس نے روکا کہاں کھوئے ہو بھائی سامنے بیٹھا بھائی نہیں دیکھا اوہ ہرس بھائیہ سوری میں نے دیکھا ہی نہیں مجھے بھی آپ سے بات کرنی ہے بھائیہ آج بہت بڑی مصیبت ہو گئی ہے سہس نے سوپے پر بیٹھتے ہوئے کہا کیوں کیا ہوا سہس اس کا رییکسن دیکھنا چاہتا تھا اور اس کے چہرے سے ساپ پتا چل رہا تھا کہ اسے کچھ پتا نہیں تھا بھائیہ دھیرے بولیے وہ آج مینا کو کسی نے کٹنیپ کر لیا ہے اور ادھر سنگرام بھائیہ کا فون آیا تھا کہ چھبی بھائی کو بھی کسی نے کٹنیپ کر لیا ہے میں تو تھک ہار کر بیٹھ گیا لیکن بھائیہ ابھی اس کار کو چیز کر رہے ہیں وہ لوگ چنڈی گھڑ کے لیے نکل پڑے ہیں بھائیہ کا سوچنا ہے کہ یہ سب کو یہیں سے ہینڈل کر رہا ہے کیونکہ بھائی کو کٹنیپ کرنے والی کار بھی گزرات نمر کی تھی وہ جس روٹ سے آ رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ وہ یہیں آ رہے ہیں سہس بولا تم سارے دن سے اب مجھے بتا رہے ہو تم نے اور بھائیہ نے مجھے اب بھی گہر ہی سمجھ رکھا ہے ہے بھی میرے ماں باپ بوہ پھوپہ سب نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو مجھ پر آپ کیسے بھروسہ کر سکتے ہو ہرس نے دکھی ہو کر کہا ارے نہیں بھائیہ ایسا کیوں سوچتے ہو اصل میں بات ہی سام کو ہوئی ہے مجھے جیسے ہی پتا چلا تو میں نے سوچا کہ مجھے پہلے مینا کے ممی پاپا کو بتاؤں سو میں ان کے پاس گیا پھر ان کے ساتھ پولیسی سٹیشن گیا تب مجھے سر بھائیہ کا دھیان آیا کہ وہ ڈیٹیکٹیو ہیں تو یہاں کے بارے میں جانتے ہوں گے یہ سوچ کر انہیں فون کیا سنگرام بھائیہ ان کے ساتھ ہی تھے تب انہوں نے بھاوی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں آپ کو فون کر کے نہ بتاؤں بلکہ سامنے بیٹھ کر بتاؤں میں سچ کہہ رہا ہوں ہمارے من میں ایسا کچھ نہیں تھا بس یہ تھا کہ آپ پڑھائی پر اثر نہ ہوکا اکر سہس اس سے لپٹ گیا اسے ڈھر تھا کہ کہیں اس کی پرابلم دوبارہ نہ اٹھ کھڑی ہو کوئی بات نہیں سہس سوری میں بھی نہ کیا کیا سوچنے لگ جاتا ہوں ہاں بھائیہ ایسے ہی ہیں وہ ہر مصیبت کو اپنے تک ہی رکھنا چاہتے ہیں اب کیا کیا ہے پولیس کہاں تک پہنچی ہرس نے بوچھا پولیس کا تو پتہ نہیں ہاں وہ پیٹر سیڑ بھائیہ کے دوست نے سرچ میں سرو کر دی ہے ابھی تک کوئی فون نہیں آیا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ ہوگا تو فون کر کے بتائیں گے سہس بولا ہم یہ کس کا کام ہو سکتا ہے ممی پاپا تو جیل میں ہے باقی بچے بوہا اور فوفا ان کا کام ہو سکتا ہے وہ لوگ پریتھوی بھائیہ کے مرنے کے بعد سے کافی غصے میں ہوں گے ان کا ہی کام ہوگا ہرس بولا کیا کہہ سکتے ہیں بھائیہ مجھے تو مینہ کی چنتہ ہو رہی ہے پتہ نہیں کہاں ہوگی کس حال میں ہوگی اور بھاوی کا بھی کچھ پتہ نہیں بیچاری اتنی مشکل سے ماں بنی ہیں دوبارہ وہی سب نہ ہو سہس اپنے ہاتھوں کو ملتے ہوئے بولا بھگوان جی اب کی بار ان کے ساتھ برا مت کرنا ہرس نے ہاتھ جھوڑ کر دعا کے منالی منالی پولیس بتائی ہوئی کار کی تلاز کر رہی تھی وہ لوگ انہیں چنڈی گل والے راستے پر ڈھوٹتے رہے جبکہ وہ تو کب سے ائرپورٹ سے احمد آباد کی فلائٹ پکڑ چکے تھے چھبی کو بتا بھی نہیں اس کا پاسپورٹ ان کے پاس کیسے آیا انہوں نے سب کچھ پہلے ہی سیٹ کر رکھا تھا وہ چوب چاپ ان کا کہنا مان رہی تھی اسے ڈر تھا کہ وہ لوگ سنگرام کو کچھ نہ کر دیں مجھے میرے پتی کے بارے میں بتا دو پلیس وہ ٹھیک تو ہیں انہیں ہو سا گیا کیا چھبی جہاز میں بیٹھنے سے پہلے بولی اس آدمی نے پھر سے فون ملائیا اور بولا ہاں میڈم کے پتی کو فون آ گیا کیا چلو ٹھیک ہے ہاں سنو اسے بھاگنے مت دینا گولی تیار رکھنا اگر میڈم نے کچھ گلت کیا تو اس نے کچھ گلت کیا تو ٹھوک دینا اس نے کڑکتی آواز میں کہا نہیں میں کچھ نہیں کروں گے پلیس انہیں کچھ مت کرنا میں آپ کی ہر بات چوب چاپ مان تو رہی ہوں چھبی نے روتے ہوئے کہا وہ لوگ مان گیا اور چھبی کو اس عورت اور آدمی کے ساتھ جہاز میں بھیج دیا چھبی نے سوچا کہ وہ اپنی کیڈنیپنگ کے بارے میں ایک پرچی لکھ کر کسی ایر ہوشٹوز کو پکڑا دیتی ہے پھر اس نے سوچا ایسا کرنے سے وہ لوگ ناراج نہ ہو جائے اور کہیں گسے میں میرے بچے کو نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے میں ٹک کر بیٹھوں گے ان کا جہاز اڑا ہی تھا کہ سنگرام اور سیڈ وہاں پہنچے وہ جلدی سے جلدی چنڈگڑ پہنچنا چاہتے تھے انہوں نے وہاں چیک کیا تو پتا چلا کہ چنڈگڑ کے لیے کوئی فلائٹ نہیں جاتی وہ لوگ پریسان ہو گئے پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ لوگ کار لے کر باہر آ گئے انہوں نے کار سے ہی جانے کا سوچا تب ہی سیڈ کو پولیس اسپیکٹر کا فون آیا اس نے اسی وقت فون اٹھا لیا وہ بات یہ ہے کہ ہم جس کار کو ڈھوڑ رہے تھے وہ مل گئی ہے اس میں ایک فیملی تھی لیکن اس میں وہ نہیں ہے جس کی آپ نے فوٹو دی تھی وہ سبھی یہی بیٹھے ہیں آپ لوگ آ جائیے اسپیکٹر بولا ٹھیک ہے ہم آتے ہیں کہ کر سیڈ اور سنگرام اسی وقت پولیس اسٹیشن کی طرف چل دیئے سنگرام سارے راستے سوچتا رہا کی ساتھ چھبی انہی لوگوں میں ہو وہ لوگ کچھ ہی دیر میں تھانے پہنچ گئے سنگرام کار سے اترتے ہی جلدی سے اندر گیا اندر دو عورتے اور دو آدمی بیٹھے تھے لیکن چھبی ان میں نہیں تھی سنگرام نے ان سے پوچھا چھبی کہاں ہے کون چھبی کب سے پولیس والے بھی یہی پوچھے جا رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی چھبی کو نہیں جانتے ہم نے تو ائرپورٹ سے یہ کار کی تھی اب اپنے گھر جا رہے ہیں یہ لوگ کیوں ہمیں پکڑ لائیں پتہ نہیں ان میں سے ایک لیڈی بولی سنگرام نے اسپیکٹر کی طرف دیکھا پھر ان سے پوچھا ڈرائیور کون ہے جی میں ہوں جی ائرپورٹ کس کو لے کر گئے تھے سیڈ نے پوچھا جی میں روز ہی ائرپورٹ سے سواریاں لاتا ہوں وہ بولا سنگرام نے اسپیکٹر کو اسارا کیا اسپیکٹر نے رائیور کے گلے کو پکڑ کر اسے ڈھراتے ہوئے کہا جھوڑ بولتا ہے اسے اندر لے کر جاؤ اس کی سیوہ کرو پھر سچ بولے گا دو تگڑے پولیس والے اسے پکڑ کر سائیڈ والے کمرے میں لے جانے لگے تو وہ ڈر گیا وہ بولا میں بتاتا ہوں پولیس مجھے اندر نہ لے جائے پولیس والوں نے اسے اسپیکٹر کے سامنے بٹھا دیا اس نے بتایا مجھے میرے دوست نے تین لوگوں کو ائرپورٹ پہنچانے کو کہا تھا میں انہیں چھوڑ کر آیا تو میں نے سوچا کہ کھالی جانے سے سواری بٹھا لیتا ہوں اس لیے انہیں بٹھا لیا ہمیں تو جانے دیزیے وہ آدمی بولا ایک میناٹ اس ڈرائیور کو بھی چھوڑتے ہیں اب اسی کے ساتھ جانا پولیس والا بولا جو بات تُنے اب بتائی وہ پہلے کیوں نہیں بتا رہا تھا اسپیکٹر نے رائیور سے پوچھا وہ ان لوگوں نے مجھے دوگنا کرایا دیا تھا اور کہا تھا کسی کو بتانا نہیں وہ جو میڈم آپ دکھا رہے ہیں وہ بھی تھی اس میں ڈرائیور پولیس کے رنڈے کو دیکھ کر بولا تُنے انہیں ائرپورٹ کب چھوڑا تھا انہوں نے کہاں کی فلائٹ لی ہے سنگرام نے پوچھا میں نے انہیں قریب دو گھنٹے پہلے چھوڑا تھا باقی سب ہمیں کچھ نہیں پتا ہم تو بس انہیں ائرپورٹ کے باہر چھوڑا اے ڈرائیور بولا کچھ دیر اسپیکٹر اور سنگرام اس سے ایسے ہی سوال کرتے رہے پھر انہوں نے اسے اس فیملی کو چھوڑنے بھیج دیا سنگرام اور سیڈ اسی وقت اسپیکٹر کے ساتھ ائرپورٹ کی طرف چل دیے ائرپورٹ پہنچ کر انہوں نے دو گھنٹے پہلے آنے والی ساری فلائٹ کے بارے میں پوچھا تب انہیں پتا چلا کہ اس دوران ایک فلائٹ ممبئی کے لیے اور دوسری احمداباد کے لیے نکلی تھی سیڈ اور سنگرام نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا احمداباد کے نام کا آنا کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا جرور یہ وہیں سے جڑا ہوا ہے سنگرام نے اسی وقت سہس کو فون کیا سہس اور ہرس بیٹھے باتیں کر رہے تھے ہرس نے نام دیکھ کر جھٹ سے فون اٹھا لیا ہلو بھئیہ ہاں جی کیا بھئیہ میں ہرس بیٹھا ہوں اس نے سنگرام کے کہنے پر سپیکر آن کر دیا وہ لوگ فلائٹ سے چھوی کو لے کر احمداباد آ رہے ہیں تم لوگ ائرپورٹ جاؤ ساہت تم انہیں وہیں پکڑ سکو اور چھوی کو بچا سکو ہم اگلی فلائٹ سے آتے ہیں سنگرام نے کہا ٹھیک ہے بھئیہ ہم لوگ نکلتے ہیں کہا کر ہرس اور سہس جلدی سے کار لے کر ائرپورٹ کی طرف نکل گئے آگے کیا ہوگا اس کہانی میں جاننے کے لئے دیکھتے رہیے کہانی کا اگلا بھاگ اگر آپ کو کہانی اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک سیئر اور چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا تھنکیو فور واشنگ ملتے ہیں کہانی کے اگلے بھاگ میں